بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوورس آج جو میں جانے والی ہوں کہیں ایک بہت نئی جگہ پہ جہاں پہ میں خود فرس ٹائم جاری ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں تو کیا آپ لوگ تیارے میرے ساتھ جانے کے لیے تو آئیے چلتے ہیں پوری ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں تب آپ کو بتا چلے گا کہ ہم لوگ کہاں جانے والے ہیں اور ایڈ دا اینڈ آف ویڈیو آپ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ خود زیادہ پیاری جگہ تھی میں خود فرس ٹائم جاری ہوں اور مجھے بھی آئیڈیا تو نہیں ہے کہ جب ہم لوگ پہنچیں گے تو وہ کیسی ہوگی لیکن میں نے جو اس سے پہلے ویڈیوز میں دیکھا جن ویڈیو نے مجھے یہاں جانے پہ مجبور کیا وہ اس قدر امیزنگ تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے اس میں چاروں طرف گرینری اور کتنے خوبصورت جگہ ہے چھوٹے چھوٹے اور بڑے سٹریمز آتے ہیں راستے میں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے بریجز ہیں جن کو کراس کریں روڈ بہت اچھی اور والٹ ہے مطلب بہت اکثر ہوتا ہے فیلیج میں نیرو روڈز ہوتی ہیں تو آرام سے ہم لوگ جو ٹرابل کر کے یہاں تک گئے ہیں پوری فیملی جو ہے یہ میرے ساتھ ہے اور بچے بھی ہیں تو سب لوگوں نے ہم لوگوں نے ملکے بہت انجوائی کیا کبھی کبھی ہمیں بہت ایک بہار نکلنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ سی جگہ پہ ڈیفرنٹ پلیسز میں اس طرح کی جو بلکل نیچرل جو نیچر کے بہت قریب آپ کو لے کے جائے تو اس طرح میں ضرور بیچر کیا کیجئے یہ آپ کا مند جو اچھا کر دیئے ہیں اندر سے بہار کو بہار سے آپ کو بھی بھی کر دیئے ہیں لوگ جو ہے وہ انسٹینز کپڑے دو رہے ہوتے ہیں اور بڑا مزا آتا ہے دیکھ کے سب اچھی چھٹے چھٹے شاک تھی یہاں پہ اور جب اس طرح کی جگہ پہ کھانے بھی نہیں پہ اتنا بندوست نہ ہو تو ان چیزوں کے شاک سے بھی چیزیں لے کے کھانے میں وہ مزا آتا ہے کہ جو شاید کبھی نہیں آیا اور پہار جو کہ یہ بھی ہمیں آپ کو پتا نہیں سکتے ہیں ہمیں آپ کو کیسے ایکسپلین کریں گے ہمیں قدرت کی اس شاہکاری پہ ملکہ 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 اور اس میں اچھا نکھیں گے لوگوں نے اپنے کی آپ کو جاندے ہیں انتے والت کتے ہیں تو انتے والچسکل میں وہ اچھے پر وہ یہ کہ آپ کو ملکہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پچھے جب آپ کو دیکھنے دل پہ ت التانیا گا کہ ایسی چگا ہوتاکچا ہے تو مولیٹوں ہر دیکھنے کی طرف کچھا ہر تک سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں مجھے ہر تک سوچتے ہیں ہر تک سوچتے ہیں ہر تک سوچتے ہیں یہ میں نے فرس ٹائم یہ وزٹ کیا لیکن شاید میں آپ کو دوسری تیسری بار بار آ رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں دوبارہ سے یہاں جانے کا دل کر رہے تو انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں ضرور جاؤں گے یہاں پہ اور ایک بہت بڑی واتر فال میں نے دیکھی تھی ایک ویٹیو میں تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں گے اس کو ابھی میں لائیو دیکھوں گی تو دوبارہ سے میں یہاں پہ ضرور ہوں گی کافی ٹائم کے لیے اس لیے آج کا ویڈر جو وہ ایسا ہے کہ بہت آفٹر ٹو اکلاک بہت زیادہ کریٹیکل جو ہے رین فالنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنا ویزٹ شورٹ کر کے واپس آنا پڑتا ہے اور دھر وائز اگر کافی ٹائم کے لیے رکھیں موسم اچھا ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے ہیں جنگل کے اندر جائیں پرندوں کی آوازیں نیچرل سنیں اور تھنڈی تھنڈی ہوا کھائیں آپ لوگ کتنا مزا آئے کچھ کچھ راستے بہت خطرناک بھی ہیں وہاں سے گزرتنے میں ڈر بھی لگتا ہے لیکن جب آپ اتنی اچھی جگہ جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بریو ہونا چاہیے یہ دیکھیں دونوں سائٹ پہ جنگل ہے جنگل سے یہ کتنی خوبصورت ہے کہ ندی آ رہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے بڑا مزے کا اور دونوں سائٹ پہ یہ آپ لوگ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بلکل دونوں جو طرف جنگل ہے اس کے بیچ سے یہ ندی جو ہے وہ گزر رہی ہے جتنا آہستہ آہستہ ہم لوگ ہائٹ پہ جاتے جائیں گے تو یہ نظارہ مزید حسین سے حسین تر ہوتا جائے گا جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے جو سبزیاں وغیرہ اوگائی ہیں جو بڑی پہلے طریقے سے انہوں نے کھیج جو تیار کیے ہوئے ہیں ان کے سائٹوں پہ بانڈری والز لگائی ہوئی ہیں اپنے طریقے سے سب بہت اچھا لگتا ہے فروٹ ہے یہاں پہ اچھا میں آج تو ہم لوگ جا رہے ہیں آپ شار دیکھنے کے لئے لیکن کل ہم لوگ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ نیچرل جو ہے وہ کوئلہ ہے یہ دیکھیں لوگوں کے گھر ہیں بلکل گرینڈری کے بیچ جو ہے یہ گھر بنے ہوئے ہیں اور ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا جب یہ باہر نکلتے ہوں گے شام کے ٹائم میں تو وہاں پہ نیچرل جو ہے وہ کوئلہ ہے جبسم ہے اور ماربل اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اخروٹ اتنے زیادہ ہیں کہ میں نے سنیا کہ پورے پاکستان میں وہ سپلائی کرتے ہیں ہر جگہ آپ لوگ دیکھیں گے تو اخروٹ کے درختیں اچھا یہ ایک چھوٹا سا جو وارٹر فال ہی کہہ سکتی ہوئے اس کو پانی گر رہا تھا اور اس کے بیچ ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور اندر سے دیکھیں یہ پانی کتنا پیارا لگ رہا ہے ابھی آپ لوگ دیکھتے چاہیے آگے آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ مزہ آنے والا ہے آپ لوگ بیچ میں ویڈیو کو آف نہیں کریں پوری ویڈیو دیکھیں اور اینڈ پہ لازمی دیکھیں جو ایک بہت بڑا وارٹر فال جو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھیں وہ اینڈ پہ جو آنے والا ہے تو چلیں آپ لوگ بھی دیکھیں اور میں بھی انجوائی کرتی ہوں موسیقی 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 اس قدر گرمی میں بھی یہاں کی یہ والی جگہ جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے یوں لگتا ہے جیسے آپ جنوری فبریری میں یہاں پہ آئے ہیں اور بھی لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں آپ لوگوں کو قریب سے دکھا رہی ہوں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ پانی گر رہا ہے نیچے اور یہاں پہ اس پانی کا اور وینڈ کا اتنا زیادہ پرشور ہے کہ آپ لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے اس کے بالکل پاس جا کے اور پانی بھی انتہائی تھنڈا ہے میں ضرور آپ لوگوں سے ریکوست کروں گی کہ اگر آپ لوگ جو ہے کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور ایسی جگہوں پہ جائیں یہ بیشمار جگہیں اللہ تعالی نے بنائی گئے انسانوں کے لیے ہر جگہ یہ ہوتی ہے اس طرح کی تو آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور بہار نکلیں ایسی جگہوں پہ جائیں ان کو وزٹ کریں خود بھی انجوائے کریں اور اللہ تعالی کا جو ایک اس کی خوبصورتی ہے جو ایک نیچر اس نے بنائی ہے اس کو ضرور آپ لوگ دیکھیں اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بہت عرصے کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ جگہ کیسی لگی ہے کمنٹ کریں گے تو میں اپنے خرچے پہ آپ لوگوں کو یہاں ضرور لے کے جاؤں گی اچھا اسی طرح کے یہاں پہ جو ہم لوگوں نے دیکھے بہت سارے جنور مطلب ہورسیز بھی ہیں بہت سارے ڈونکیز بھی ہیں بے شمار قسم کی جو یہاں پہ چیزیں ہیں چلیں مجھے کوئی نظر آتا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور اتنے خوبصورت گوڑے ہیں نا یہاں ان پہ بیٹھنے کا دل کرتا ہے لیکن بیٹھ نہیں سکتے ہم لوگ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا یہاں سے واپس جانے کو لیکن چونکہ بارش آنے والی ہے تو اب واپس جانا پڑے گا یہ ایک گوڑا آ گیا یہ آپ لوگ دیکھیں کتا پیارا ہے یہ کتا معصوم سا ہے چاہید اس کو بھوک لگی ہے چاہید اس کو بھوک لگی ہے